پیٹرہ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے آئی ایم ایف کو جون تک بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی جکین دہانی کرا دی پاکستان نے ایکشن پلین اہداف پر عمل کے لیے چھے ماہ کی محلت مانگ لی ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کی جانت سے کہے گئے وعدوں کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کو دوانائی کے شعبے میں لائن لاؤسس میں کمی لانا ہوگی بجلی ریٹ کی بروقت ارجسمنٹ اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا آئی ایم ایف ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان کو پاور سیکٹر میں گردشی کرز کا سامنا ہے اور دوہزار تئیس تک گردشی کرزے میں اضافہ صفر کرنے کا پلین تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ دو پاور پلانٹس کی نچکاری جون تک مکمل کی جائے گی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں بلیک لسٹنگ کے خدشات برقرار ہیں جس سے بیرونی فنڈنگ متاثر ہو سکتی ہے انٹی منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی معاملت روکنے کے لیے اقدامات کو تیز کرنا ہوگا آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان نے ایکشن پلین اہداف پر عمل کے لیے جون تک کی محلت مانگی ہے ریپورٹ کے مطابق حکومت کو توانائی کے شعبے میں اسلاحات کی عمل کو تیز کرنا ہوگا پیداوار بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان کو مولیاتی استحکام اور ٹیکس سسٹم میں بہتری کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے حکام گورننس کو بہتر کرنے اور سرمایہ کاری میں لانے کے لیے اقدامات کرے